السلام علیکم کیسے ہیں سب آج ایک کہانی ہے ایک ریبٹ اور اول کی ایک خرکوش اور اولو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گرین جنگل میں روزی نام کا ایک ریبٹ رہتا تھا وہ اس کو بہت ہی نئے نئے دوست بنانا اور ایڈونچر کرنا بہت پسند تھا وہ شراتیں میں کرتا تھا ایک دن دوپہر میں وہ ایسے چلانگیں لگاتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کو ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں موڑی ہوئی تھی اور وہ بہت بڑا سا درخت تھا جیسے ہی روزی اس کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ اس درخت کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے اور اس دروازے تھوڑا سا کھلا دیکھ کے روزی اندر چلا گیا جب روزی نے دیکھا کہ وہاں اس کمرے میں بہت سی کتابیں اور عجیب و غریب انسٹرومنٹس ہیں اور وہاں پہ وڈن ٹیبل بھی ہے جو کہ بہت پیارا ہے اور ایک کمرہ تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا پھر اچانک سے اس کو آواز آئی اور وہ آواز تھی کہ ویلکم روزی میں تمہاری انتظار کر رہا تھا وہ تھا پروفیسر ایک بڑا انلو این اولڈ اول پروفیسر نے روزی کو اپنے بازو کے قریب کر لیا اور اسے بولا کہ میں تمہیں جنگل کے جادو اور اول درختوں کے راز بتاؤں گا اور تمہیں ایک نئی چیز سکھوں گا جس سے تم دوسروں کی مدد کر سکو گے انہوں نے ایک دونوں مل کے وہ جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں چھپے ہوئے کونوں کی تلاش کی اور جو بھی وہاں پہ ضرورت مان تھا جس کو ہیلپ چاہیے تھی روزی اور پروفیسر نے ان دونوں کی ہیلپ کی اور اس طرح سے پروفیسر نے بہادر روزی کو بہت سی نئی چیزیں سکھا دی جس سے روزی دوسروں کی مدد کرنے لاکھ پڑا اور اس طرح دونوں اول اور روزی در رابت دونوں نے ہن سے خوشی رہنے شروع کر دیا کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری پلیز مجھے بتائیں ٹل دن ٹیک کیر